بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو حوث محمد صدیق انظر حاضر اپنے بیچر چینل پرموشنی میں آپ تمام دیکھنے والے کو خوش آمدی ناظرین جیسا کہ آپ کو ان ہے کہ جب اسلامباد میں پی ٹی آئی کا ایک بڑے عرصے کے بعد ایک حجار جلسہ ہوا اس کے بعد جو ان کے لئے ڈران تھے قائدین تھے اور بلخصوص ایم اے نے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر سے جس انداز میں نکاب پوشوں نے گرفتار کیا اس کے بعد ایک عجیب سی بحث پورے ملک میں شروع ہوئی اور اس پر سپیکر کو ان اسمبلی کو بھی ذرا پریشر میں آنا پڑا اور اس کے بعد ایک ایسی مساقے پارلیمنٹ کمیٹی بنائی گئی جس کی جو سجیشن تھی وہ بلاول بھوٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اور اس وقت حکومت میں ہیں انہوں نے ایک سجیشن دی اور کہا کہ ایک ایسی مساقے پارلیمنٹ کمیٹی بنائی جائے جس میں پی ٹی آئی کے عراقین بھی ہوں تمام جو پوزیشن جماعت اور حکومت کے جماعت کے عراقین کو شامل کیا جائے جس پر سپیکر کو ان اسمبلی جناب سردار آیاز ثابت نے ایک کمیٹی بنائی اور اس کا جو بدستہ دن اجلاس ہوا دیکھ گو اس کا اس میں ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ مولانا فضل الرامان اور پیپلز پارٹی کی جو خرشی شاہ ہیں انہوں نے جو ایندہ اجلاس وہ ان کیمرہ بلانے کی تجویز کیوں دے رہی اور اجلاس میں جو بدستہ اجلاس ہوا اس میں ایسا کیا ہوا کہ خواجہ عاصف جو حضیر دفاع تھے ان کو اجلاس کا بائی کارٹ کرنا پڑا اور اجلاس چھوڑ کر وہ کیوں چلے گئے ناظرین آج ہم اپنے علاج میں اس حوالے سے بتائیں گے آپ کو اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے بھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا بیجیٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قائنلیس کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اسلامباد سے برواد کرزی اور خبریں آپ تک پہنچ سکیں اور ساتھ اگر ہماری ویڈیو پسند آئیں تو قائنلیس کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ یہاں اسلامباد میں سنچانی کے مقام پر جو پی ٹی آئی کا اجازی جلسہ ہوا اس میں ایک بڑے خوفناک انداز میں وزیرالہ بلخصوص وزیرالہ جو اکی پی کے ہیں انہوں نے تقریب کی اس پر خود لے دے ہوئی حکومتی اراکین نے اور دیگر جو ان کے تحریف ہماتے ہیں انہوں نے خوبی اس پر تنقید کی اس کے فوراں بعد جو اراکین اسمبلی تھے پی ٹی آئی کے قائدین تھے شیئر شاہن صاحب اور دیگر جو بلخصوص بیریسٹر بہر جو چیرمنٹ ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد جسمانی حیمان بھی دے دیا گیا ناظرین اس کے بعد قومی اسمبلی کے سپیکر سردار آیا صادق نے اور حکومتی اراکین کے بھی کچھ اراکین نے اس پر جو کی خوب لے دے کی اور تنقید کا نشانہ بنایا کہ ایسے پارلیمنٹ کے در آ کر دکار پوشوں کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تو ان اراکین اسمبلی کو یہ پارلیمنٹ کا تقدس کو پامال کیا گیا جس پر پاکستان پپلز پارٹی کے جو چیرمن ہے بلاوز بھوٹو نے تدریس پیش کی کہ کوئی ایسی ایک مساق کے پارلیمنٹ کمیٹی تشکیل دی جائے جو ایک تو پہلے جو معاملات ہوئے جو اس سے پہلے پارلیمنٹ کی تذہیر کی گئی اور اب موجودہ جو حالات میں تذہیر کی گئی اس پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے جس پر وزیر آدم نیا محمد شہباز شریف نے اوکی کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دے دی ناظرین اس کمیٹی کے تشکیل دیتے ہیں افتار آرکین اسمبلی کے پیوٹی آئی کے ان کے پروڈکشن آرد جاری کر دیئے جس میں شیر افضل مربت آمیر ڈوگر احمد چھٹا زین قریشی زبیر خان وقاس شیخ اور عویس حیدر اہد علی نسیم علی اور یوسف خان شامل تھے ان کے پروڈکشن آرد جاری کیے اور ان کو فل فور اسمبلی میں پہنچانے کا حکم کیا پولیس کو جس پر ان کو مہا اسمبلی کے جلاس میں شرکت کرائے گئی اور وہ عمارکین اسمبلی میں شرکت کی اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ نے جو ان کا جسمانی رمان جج نے دیا تھا تو اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ جسمانی رمان بھی ختم کر دیا جس میں شویر شاہن کو بھی رہا کر دیا گیا ان کا جسمانی رمان ختم کر دیا گیا ناظرین یہ عرقین اسمبلی آج اپنے جلاس میں پہنچے اور انہوں نے تقریر دیکھی لیکن کہ اس سے بڑی بات یہ تھی کہ جیسے ہی یہ اس مساق پارلیمنٹی کا جلاس ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کے راکین اسمبلی میں وزیر دفاع خاجہ آسف پر خوب تنقیل کرنا شروع کر دی اور کہا کہ یہ ہم پر جو مبینہ تجزیر کمیں سلوک کیا گیا تشدیر کیا گیا یہ انتہائی زیاد کے رحل کیا گیا اور حکومت اس میں ملاوہ سے حکومت نے یہ کام کرایا ہے جس پر خاجہ آسف جب انہوں نے خوب تنقیل کی اور ان نکاب کوشوں پر بھی تنقیل کی جنہوں نے اندر آ کر دیفتار کیا تھا تو خاجہ آسف اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اس سے پہلے انہوں نے ایک مقصر سی تقریر کی اور ہمارے ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جو آج مسائل بیان کر رہے ہیں پی ٹی آئی والے تور آسف پانچ سال پہلے چار سال پہلے جب وہ اتدار میں آئے تھے تو انہیں یہ بات یاد نہیں تھی تو اگر آج پارلیمنٹ کی یہ مسائل کے پارلیمنٹ کی میٹی اس حوالے سے بات کرے گی تو انہیں چار سال پہلے کا بات یاد رکھنا چاہیے جب میاں نواز شریف اپنی اہلیہ سے بات کرنے کے لیے جب وہ جیل میں تھے تو وہ بنتہ سے کرتے تھے کہ ان کی وائف حالت مرگ میں ہیں اور کس طرح مرگ پر ہیں ان سے بات کرنا دی جائے لیکن ان کی بات نہیں کرائے گئی رانہ صلی اللہ پر مقدمات تحرکے گئے ہیرون کے اور ساتھ ہی ان کے بیٹے کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا کہ میری بیوی پر مقدمات ٹیم کیا گیا وہ بھی اس حوالے سے پر بھی بات ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ انہوں نے اجلاس سے واک آؤٹ کر لیا ناظرین اس واک آؤٹ کے بعد محمود خان اچردائی اور مولانا فضل الرحمن دیگر آرہ کنس نے ان کو منا لے گئے اور ان کو منا کر واپس لے آئے اور ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے نائے وزیراعظم ہیں اس حق دار صاحب انہوں نے تمام شرکہ کو کہا کہ وہ اپنے تجاویز دیں کہ پارلیمنٹ کی عزت اور توقیر میں کیسے اضافہ کیا جا سکتا ہے کیسے ایک ایسا کوئی پھر دوبارہ تمام اپوزیشن اور حکومت اجماعات کوئی ایسی چیز سامنے لے کر آئیں جس سے عوام اور عوام مہدو کی عزت اور احترام قیم دائم رہ سکے ناظرین یہ تو شاید کہنے کی باتیں ہیں کیونکہ یہاں پر وزیراعظم کو جاتا ہے وزیراعظم کو حکومت سے الگ کر دیا جاتا ہے اس کی حکومتیں اگزال کر دی جاتی ہیں ایک وزیراعظم جو لاپتہ ہو جاتا ہے اور جو کئی گھنٹوں لاپتہ ہونے کے بعد باہر آتا ہے ناظرین یا بس اللہ حافظ ہے لیکن یہ پاکستان اور آئین کی جب تک بیتو کیلئی جاری رہے گی تو پاکستان کی ترقی بھی بیتو کیلئی ہوتی رہے گی پاکستان کو اگر واقعی ترقی کی اشارہ پر ڈالنا ہے تو ہم سب کو اس حوالے سے بالخصوص ان تاکتوں کو متضر حلقوں کو سوچنا ہوگا کہ آئین پاکستان کی عزت اور توقیر سب کو کرنی چاہیے سب اداروں کو کرنی چاہیے پھر پاکستان آگے بڑھے گا اپنے حصدیق انظر کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ سب سے پہ پانی چاہیے